ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم ٹو نیٹ فلکس دراز کورس اچھا یہ ہمارا ایک شوٹ کورس ہے جس کے اندر میں آپ کو لیکچرز کے ذریعے تھوڑا سا سکرین بھی آپ کو دکھا دیں گے اس کے ذریعے آپ کو تھوڑا سا دراز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دراز پر آپ کس طرح کام کر سکتے ہیں اور کس طرح نہیں کر سکتے تو آج جو ہماری بات ہونے والی ہے جو ہماری یہ فورت ویڈیو ہے اس کے اندر یہ ہے پروڈیک ہنٹنگ کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ بھائی پروڈیک ہنٹنگ کس طرح ہوتی ہے پروڈیک ہنٹنگ نام کس چیز کا ہے دیکھو بھائی دراز پر جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ تین طریقے ہوتے ہیں دراز پر کام کرنے کے نمبر ون آپ ٹرینڈنگ پروڈیکٹس لے کر آ جاتے ہو جو پروڈیکٹ الڈیڈی دراز پر چل رہی ہیں ان پروڈیکٹس کو لے کر آپ آگئے دراز پر اور آپ نے اپنے سٹور پر بھی وہ پروڈیکٹ لگا دی اور آپ نے اس پروڈیکٹ کو بیچنا سٹارٹ کر دیا اب فور اگزیمپل آپ کے تو ساتھ بھائی بات تو آپ کی صحیح ہے لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو پروڈیکٹ ہے وہ کتنی سیل ہو رہی ہے کیا سسٹم ہو رہا ہے تو بھائی دیکھیں دراز کے ٹولز اویلیبل ہیں ٹولز کے ریلیڈیڈ بھی ایک ہماری پروپر ویڈیو ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے اگلے نیکسٹ ویڈیوز میں اچھا تو دیکھیں ہم لوگ یہ کرتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے ایک پروڈیکٹ کو چوز کرتے ہیں جو کہ کم سے کم ڈی مول والے بیچ رہے ہوں اگر ڈی مول والے نہیں ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر ہم انڈیویجل سٹور جا رہے ہیں کیونکہ ڈی مول کا مقابلہ انڈیویجل سٹور نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو بات آتی ہے کہ بھائی پروڈیکٹ ہنٹنگ کس طرح کی جائے فور ایکزیمپل یہ پین آپ کو بیچنا ہے اب آپ کو پتا چل گیا کہ بھائی یہ پین آپ کو بیچنا ہے آپ نے سوچ لیا آپ نے اس کی تھوڑی سی پروڈیکٹ ہنٹنگ کر لی تھوڑی سی پروڈیکٹ سورسنگ کر لی کہ بھائی یہ پروڈیکٹ پر میں کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا اب دیکھیں دراز پر اس کے چالیس سیلرز ہوں گے جب آپ اس کو آپ سرچ کریں گے تو اس کی ڈیفرنٹ ویڈینٹس میں یہ پین آ جائے گی آپ کے سامنے اچھا اس میں میرا نام لکھا ہوا ہے تو یہ کسٹمائز ہے تو اب آپ نے دیکھا کہ بھائی کسٹمائز جو ہے وہ چل لیے یا نہیں چلی کسٹمائز ہم لوگ ریکمینڈ نہیں کرتے فور ایکزیمپل کے لیے بتا رہا ہوں کسٹمائز پروڈیکٹ آپ نے دیکھ لیا کہ بھائی پندرہ لوگ ہیں نا جو آپ نے لکھا کہ بھائی مجھے پین چاہیے کسٹمائز نام کے ساتھ شروع کے پندرہ لوگ ایسے آ گئے جو کہ اچھی سیل کر رہے ہیں اچھا بھائی دیکھو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک پورا مارکٹ کا شیئر دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی مارکٹ کتنا کما رہی ہے اور مارکٹ کتنا نہیں کما رہی اچھا اب مارکٹ کما رہی ہے فور ایکزیمپل روز کا دو لاکھ کا بندہ سیل کر رہا ہے ٹھیک ہے نا پندرہ لوگ سیل کر رہے ہیں باقی دیکھو ہمیشہ آپ جب بھی پروڈیکٹ پر کام کرتے ہو تو شروع کی اوپر کی دس لسنگ جو ہوتی ہیں وہ بھائی اوپر ہی رہتی ہیں نیچے بھائی لوگ آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں نئے نئے لوگ آتے ہیں ان کو کام کرنا نہیں آتا وہ واپس سے لے آتے ہیں پروپر لننگ نہیں کرتے ہیں ویڈیو کو اسکپ کر کے چلے آتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا ایک سو بیس میرٹ اس کورس کو دے دو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو بھائی لوگ صحیح طرح دیکھتے نہیں ہیں کورس کو اور پھر اس طرح مسئلے مسائل چل لے ہوتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے ہاں بھائی دو لاکھ کا تو یہ مال بکرا ہے مجھے پتا ہے کہ اس کی سیل زیادہ ہے دوسرے لوگ بھی بیچ رہوں گے لیکن آپ کے کی ورڈ پر شروع کی پندرہ لسٹنگ دو لاکھ کا روز کا بیچ رہی ہیں تو آپ نے کہا کہ یار اس کے اندر میں اگر دس پرسن کا شیئر لے لوں پندرہ لوگ دو لاکھ کا بیچ رہے ہیں دس لوگ دو لاکھ کا بیچ رہے ہیں گیاروہ بندہ میں ہو سکتا ہوں سولوہ بندہ میں ہو سکتا ہوں ٹھیک ہے نا کہ میں دراز پر یہ اپنا پروڈک لگا کر بیچنا سٹارٹ کر دوں ٹھیک ہے تو اب آپ نے اس کو بیچنا سٹارٹ کیا لگانا سٹارٹ کیا لیکن اس سے پہلے آپ نے لگایا کہ اچھا یار یہ پین مجھے سو روپے کا آ رہا ہے تین سو کا میں اس کو بیچوں گا سو روپے میرا ستر روپے اس میں دراز لے گا اور تیس روپے اس کی پیکیجنگ کوسٹ آئے گی مجھے جو بچ رہا ہے وہ مجھے بچ رہا ہے سو روپے مجھے اس پر بچ رہے ہیں اچھا تو کیا میں اس مارکٹ کا جو مارکٹ روز کا دو لاکھ کا سیل ہو رہا ہے کیا اس میں میں دس پرسنٹ اپنے پاس کیپچر کر سکتا ہوں اچھے ہیں اس میں ہم نے 35% مارکٹ کا سائز کھا سکتے ہو 15 لوگوں کی سیل آپ کھا سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن میں اس کو اتنا زیادہ رکمنٹ نہیں کرتا کہ بھائی آپ دوسرے کی سیل آکے کھاؤ یا اس طرح میں اتنا رکمنٹ نہیں کرتا تو یہ ایک موڈلیں کام کرنے کا اچھا دوسرا موڈل آپ کا آتا ہے کہ آپ یہ پین نا یہ بلیک کلر کی ہے اس میں گولڈن سسٹم آ رہا ہے اب پتہ دراز پر کیا مسئلہ ہے دراز پر یہ مسئلہ ہے کہ ہر بندہ یہی پین لے کے آئے گا گولڈن کلر میں لے کے آئے گا گولڈن کلر سے ہی نام لکھا ہوا ہوگا آپ تھوڑا سا ویلیو ایڈیشن کر دو اس پروڈک کے اندر تھوڑا سا آپ کو نیا پروڈک ڈالنا ہے ٹھیک ہے نا اچھا نیا پروڈک آپ کو ڈالنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے بھائی نئے پروڈک ڈالنے کے لیے تو دیکھیں نئے پروڈک ڈالنے کے لیے آپ نے کیا کیا اس کا کلر آپ نے کر دیا بلیک سے سلور یہ جو آپ کو یہاں پر گولڈن نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے گولڈن ہی رکھا یا اس کو آپ نے وائٹ کر دیا ٹھیک ہے نا تو آپ نے تھوڑا سا ایک نیو ویریانٹ جب آپ اس کی سورسنگ کرنے جاؤ گے تو وہ بندے کو آپ پوچھو گے کہ اس کا کوئی نیا ویریانٹ آیا ہے تو اس کے حوالے سے مجھے بتاؤ تو وہ بتائے گا جی جی سات بھائی اس کا نیا ویریانٹ آیا ہے یہ دیکھو بھائی یہ ابھی کوئی بک نہیں رہا لیکن یہ نیا ویریانٹ آیا اب آپ خود سمجھدار ہو آپ نے کہا کہ یہ بلیک کلر میں لوگ یہ پین کھڑی د رہے ہیں تو یہ سلور کلر میں لوگ کیوں نہیں کھڑی دیں گے دیکھو سامنے لسٹنگ میں پندرہ لسٹنگ ہوئی بھی ہے بلیک کلر کی ایک لسٹنگ آپ کی ٹاپ پہ آ جاتی ہے کہ آپ ڈینکر کے لئے آتے ہو وائٹ کلر میں آپ بیچ رہے ہو تو لوگ آپ سے کیوں نہیں کھڑی دیں گے لوگ آپ سے کھڑی دیں گے ٹھیک ہے نا تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی کسی کی سیل نہ کھاؤ سیم پروڈک لاکر ایک ویلیو ایڈیشن کے ساتھ ایک نیا پروڈک لے کر آ جاؤ اور جب نیا پروڈک آپ لے کر آو گے تو شروع میں سیلرز اتنا دیکھتے بھی نہیں ہیں ہاں آپ دو تین مہینے سکون سے اس پر ورکن کرو گے پھر آپ کے پیچھے لوگ آنے لگ جائیں گے لیکن آپ سب سے پہلے اس ویڈین کو لائے تو ہمیشہ آپ کی لسٹنگ ٹاپ پر رہے گی ٹاپ پر پوزیشن آپ کو ہمیشہ ملتی رہے گی کیونکہ آپ کے ریویوز زیادہ ہیں آپ کی لسٹنگ ایج زیادہ ہے آپ کی پوزیٹیف سیلر ریٹنگ زیادہ ہے ٹھیک ہے نا اور آپ کی لسٹنگ کی ایج زیادہ ہے تو آپ ہمیشہ ٹاپ پر رہو گے اگر آپ کسٹمر کو ویلیو دیتے رہو گے صحیح پروڈک آپ کسٹمر کو دیتے رہو گے ٹھیک ہے تو یہ بتانے کا مقصد تھا کہ آپ نئے پروڈکٹ کے ساتھ جا سکتے ہیں نئے ویڈییشن کے ساتھ جا سکتے ہیں جو پروڈکٹ دراز پر سیل نہ ہو رہا ہو اس سے ریلیٹڈ پروڈکٹ سیل ہو رہے ہو ان کے کیورڈ پر آپ اپنے پروڈکٹ کو لا کر سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹیل ویڈیو نہیں ہے یہ میں تھوڑا بوتی آپ کو اس میں گائٹ کروں گا باقی ہمارا پیٹ کورس ہے وہ آپ جوئن کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ بھائی آپ ہمارا فری کورس بھی اویلیبل ہے جو لوگ کورس افورڈ نہیں کر سکتے پندرہ ہزار روپے کا کورس ہے افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ فری کورس بھی دیکھ سکتے ہو وہ ہمارا بیسک کورس ہے ایڈوانس کورس کے لئے آپ ہمارا پندرہ ہزار والا کورس جوئن کر سکتے ہو آپ کو ڈسکرپشن میں پوم کا لنگ مل جائے گا اچھا تیسری جو ہماری بات آتی ہے نا اس میں آپ سکون میں آ سکتے ہو کہ اس میں آپ ایک برینڈ کو لے کے آ سکتے ہو ٹھیک ہے نا پروڈک ہنٹنگ برینڈ ہنٹنگ برینڈ ہنٹنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے علاقے میں دیکھا کہ بھائی یہ دکان والا ہے نا اس کا اپنا یہ اپنی پیکیجنگ کرتا ہے اپنا برینڈ ہے اس کا اور یہ بہت اچھا مال بیچتا ہے اس کا مال ہولسل میں بھی جاتا ہے چلو کیوں نہ جا کے اس سے بات کروں اس کے پاس آپ گئے اس نے بولا کہ مجھے آن لائن آپ کا پروڈک بیچنا ہے مجھے آپ ہولسل ریٹ پہ دوگے بندہ بولے گا جی جی بلکل آپ کو دیں گے آپ اس کو بولوگے کہ بھائی دراز پر کسی اور کا برینڈ بیچنے کے لئے ہمیں آپ سے اجازت لینی پڑے گی آپ کو ہماری کمپنی کو اجازت دینا پڑے گا کیونکہ دیکھو آپ انڈیویجنل سٹور میں اگر وہ برینڈ کو لے کے جاؤ گے تو وہ برینڈ بھی نہیں بکے گا اور آپ کا بھی ٹائم بیسٹ ہوگا تو جب آپ ہولسل کا برینڈ دے کے جا رہے ہو تو اس کو تھوڑا سا بتاؤ اگر اس کا ٹریٹ مانگ ریشنر نہیں ہوا ہوا اس کی کمپنی نہیں بنی ہوئی تو تھوڑا سا اس کو سمجھاؤ کہ یار اس کی سیلز اچھی ہیں آپ کے یہ پروڈک کمپیٹیٹر بیچ رہا ہے آپ بس ٹریٹ مانگ کا خرچہ کر لو بیس پچیز ہزار روپے خرچہ ہوگا اور آپ یہ اپنا ہے نا ٹریٹ مانگ لیٹر اور مجھے آپ یہ نا یہ مال میں آپ سے لیتا رہوں گا لاکھوڑ روپے کا میں دراز پر خود سارا سسٹن سنبھالوں گا تھوڑا سا اس کو دراؤ بھی برینڈ والے کو کہ دیکھیں بھائی ڈیلیوری فیلڈ آتی ہے ریٹر آتے ہیں تو آپ کا نقصان ہوگا آپ دکان میں بزی ہوتے ہو تو آپ سمجھ نہیں سکتے ہوگے تو میں کام کروں گا اچھا اس میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ دکاندار بولے گا اچھا بھائی چلو تمہیں کام کرو میرے پاس جوب پہ ہی آجاؤ تم دس ہزار روپے میں تمہیں دوں گا مہینے کے پندرہ ہزار روپے دوں گا تو میرا سٹور چلاو اس طرح بھی آپ اسے ڈیل کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے شورٹ کورس ہے شورٹ ویڈیوز ہیں دراز نیٹ فلکس کورس میں نے آپ لوگ کے لئے نکال دیا ہے تو اس سے انجوائے اٹھائیں فائدہ اٹھائیں ایک سو بیس منٹ اس کورس کو دیں نیچے آپ کو ہماری کمیونٹی کا لنک مل جائے گا نیچے آپ کو ہمارے یوٹیوب کا سوری پلی لیسٹ آپ کو مل جائے گی ہمارے فری کورس کی پیٹ کورس کے لئے آپ کو ہمارا کیا کہتے ہیں وہ مل جائے گا سوری گوگل فرم مل جائے گا اس کو فل کریں ففٹی سیٹس ہیں لیمیٹڈ سیٹس ہیں جوائن کر کے اپنا جگہ روک لیجئے اگلے مہینے سے انشاءاللہ کورس سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا السلام علیکم اللہ حافظ